یہ چاندی کا گشتہ مطلب ایسا ہے کہ اس کی پندرہ خوراکیں کافی ہیں اگر ایک چاول کے دانے کے برابر روج ایک خوراک دیں گے تو پندرہ خوراکیں کافی ہیں لیکن یہ گشتہ ہونے کے بعد بھسم بننے کے بعد وہ جو چاندی کا جو سکہ ہے اس کے اوپر لیپ کر کے یعنی کہ چاندی کی اوپر لیپ کر کے یہ ہم نے کس چیز کا لیپ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پارا مصفہ گندگ مصفہ اور سملفار پارا بھی جو ہے اس میں وہ مصفہ لیا ہے یعنی شد لیا ہے ہم نے شد خود کیا ہے بہت اچھے طریقے سے شد کیا ہے شد کیسے کرتے ہیں پارے کو اس کی ویڈیو میں نے پہلے ڈالی بھی ہے اس میں گندگ بھی شدی ڈالی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ شد کرنے کا طریقہ اس میں دیکھ لیں ویڈیو میں یہ تینوں چیزیں بھی جو ہے کجلی بنا کرے پہلے پارا اور گندگ کی کجلی بنائی اس کے بعد سبلفار پاودر کر کے خوب خرل کیا ہوا اس میں ڈال کے خوب خرل کیا ہے پہترین کجلی تیار کر کے اس کو ایلو ویرا کے رس میں نگدہ بنا کر کے یہ چاندی کے اوپر لیپ کیا ہے وہ خوشک ہونے کے بعد جب سوک جائے گی تو اس کو ہم جو ہے نا گلک مت کر کے آگ دیں گے یعنی اس کو کشتہ کریں گے اس کو بھسم بنائیں گے یہ جو سملفار پارا وغیرہ یہ سب اڑ جائیں گے باقی اس کے اندر جو ہے چاندی کشتہ ہو جائے گی گندگ سملفار پارا اس کی طاقت اس کے اندر آ جائے گی چاندی کے اندر کمال کی چاندی کچھ تب نہیں بیٹی یہ سمجھ لوگ کی یہ صرف پندرہ خوراکی مطلب مردانہ طاقت کا وہ توفان پیدا ہو جائے گا میں کیا کھل گی بتا ہوں آپ کو پہلی دوسری خوراک میں ہی وہ ریزلٹ آئے گا انتشار شدت انتشار جس کو فل جوش بولتے ہیں وہ انتشار آئے گا ٹائمن بھی اور ایریکشن بھی زبردست یہ ایسی دوائی ہے یہ ایسی چاندی ہے یہ ایسا کشتہ ہے کہ اگر سال دو سال میں صرف پندرہ دن استعمال کر لے تو کبھی کمجوری نہیں آئے گی کبھی نامردی کا مونی دیکھنا پڑے گا کبھی نامردی نہیں آئے گی کبھی کمجوری نہیں آئے گی ایریکشن بھی آپ کو پھلائے گا یا اگر سال بھر میں یعنی ایک سال میں سات دن بھی اس کو استعمال کر لے تو آپ کی مردانہ طاقت کبھی کم نہیں ہوگی یہ اتنی شاندہ چیز ہے بہتی زبردست تحفہ ہے دوستو یہ اس کو استعمال کرے گا تو چہرہ بھی لال سرخ رہے گا جو حکیم ہیں یا ڈوکٹر ہیں یا وید ہیں آئی وید کے یا یونانی کے وہ جانتے ہیں کہ چاندی کتنی کمال کی چیز ہے پر بنانے کا پروسیجر علاقہ لگ ہے کس چیز میں بنا رہے ہو کیسے بنا رہے ہو وہ مین مائنے رکھتا ہے تو یہ ابھی لمبا پروسیجر ہے اس میں کتنا پارا کتنی گندھک اور کتنا سا ملفار ڈالا گیا یعنی کہ چاندی لی ہم نے چاندی کو جو ہے مصفح کیا ہے مصفح کر کے پہلے اس کو چاندی کا جو ٹوکٹی تھی اس کو سککے کی طرح پتلا بنوایا ہے اس کو پھر مصفح کیا ہے ہم نے مصفح کر کے اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ لیپ کیا ہے یہ پہلا اس ٹیپ ہے ٹھیک نا تو اب اس کو جو ہے ہم لگ بک چار کلو کی آگ دے گئے یہ مردانہ طاقت کے لئے ایشی شاندہ چیز ہے دو تین سال میں پندرہ دن کھا لیں یا سال بھر میں بھی پندرہ دن استعمال کر لیں تو وہ ریجلٹ آتا ہے کہ مطلب جوانی اود کر آئے گی یہ اتنی شاندہ چیز ہے پچاس سال ساٹھ سال سے اوپر کا پیر اس کو استعمال کرے گا وہ پیرے گا واہ جی واہ آج تک ایسے چیز استعمال لے کی تو دوستو یہ پہلا اس ٹیپ ہے اس کو اس ٹیپ آئی اس ٹیپ بنائیں گے اور اس کی خوراک بھی مطلب یہ اتنی سی ہے کہ جیسے چاول کے دانہ جو چاول ہوتے ہیں اس کے چاول کے دانے کے برابر اس کی خوراک ہوتی ہے تو یہ اس ٹیپ آئی اس ٹیپ آپ کو جو ہے پورا بتائیں گے کہ پہلا اس ٹیپ یہ ہے اور پھر دوسرا پھر تیسرا ٹھیک ہے نا تو یہ تیلی اس ٹیپ میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو جن لوگوں نے میرا شہر سبکرمی کی تو پلیس سبکرم کیجئے لائک کیجئے زیادہ زیادہ شرک کیجئے گا اور جو ہم نے جو مردانہ طاقت کی جو کمپلیٹ کٹ تیار کی ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپنٹ دیکھ لیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ